اسلام علیکم لیلہ اس کیچن میں آپ کا ویلکم ہے تو آج ہم آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں چھوٹا سا ویلوگ آج جو ہے وہ میں توڑ رہی ہوں لیمن کیونکہ لیمن جو ہے وہ کافی لگے ہوئے تھے تو میں نے سوچا کہ آج ان کو توڑ کے پھر جو ہے ان کو صاف کر کے کسی کے گھر بھیجتی ہوں تھوڑے تھوڑے کر کے جو ہمارے ساتھ نیبرز ہیں ان کے گھر بھیجوں گی جتنے بھی ہیں ساتھ میں سب کو دوں گی اور موسم جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں موسم بہت اچھا ہے بہت پیارا ہے اور ایسے موسم میں کام کرنے کو بھی دل کرتا ہے اور کافی اچھا موسم ہے بہت تھنڈ ہے اور یہ دیکھیں جی لیمن جو ہے وہ توڑنے کا پروسس جاری ہے لیمن ہم نے توڑ لیے تھوڑے سے اب میں سارے لیمن توڑ کے ٹوکری میں بھار دوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے لیمن میں نے توڑ دیئے ایک شاہ پر بھرا ایک ٹوکری اس سے پہلے بھی اس سے زیادہ تھے جو میں نے واش کر کے دھوکے شاپروں میں ڈال کے ساتھ ساتھ جتنے بھی گھر ہیں سب کو دیئے تھے اور اپنے رشتہ داروں میں بھی دیئے تھے ماشاءاللہ سے ہر ہفتے میں ایک ٹپ جتنا جو ہے وہ لیمن میں توڑتی ہوں اور سب کے گھر میں بانٹ دیتی ہوں خود تو میں تھوڑے سے استعمال کرتی ہوں واقعی جو ہے وہ سارے میں رشتہ داروں میں ہمسائیوں میں بانٹ دیتی ہوں کیا کرنا ہے اتنے لیمنز کا خراب ہو جاتے ہیں تو اگر کوئی استعمال کر لے سواب بھی ہوگا اور اچھا بھی لگتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لیمن جو ہے کافی مٹی والے تھے اور ڈسٹ وغیرہ تھی میں نے کہا واش کر لوں یہ واش ہو رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے آپ کا دل کر رہا ہوگا یقینا یہ لیمن آپ کے گھر میں بھی ہوتے تو سب کا دل کرتا ہے کہ ہمارے گھر میں بلانٹس ہوں اور اس کے اوپر فروٹ پھل بغیرہ جو بھی ہوتے ہیں وہ لگیں اور ہم اپنے ہاتھوں سے توڑیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہیں دیکھنے میں اچھی ہیں اور ان کو کاٹیں جب تو ماشاءاللہ بہت اچھا رس نکلتا ہے اور یہ جو ہے ہر سال میں ہوتے ہیں سردیوں میں ہوتے ہیں گرمیوں میں ہوتے ہیں تو گرمیوں میں تو ہم کافی زیادہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ اشکنجی وغیرہ بناتے ہیں سردیوں میں زیادہ کام نہیں آتے تو میں نے سوچا کہ یہ لیمن توڑ کے آپ لوگوں کے ساتھ میں تھوڑا سا ویلاغ بنا کے شیئر کر دوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیمن واش کر کے پھر ہم جائیں گے اپنے کچن میں کچن میں دیکھیں گے کہ آج ہم کیا بنا رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ چکن ہے دیسی مرک کا تو یہ میں نے منگوال لیا اور یہ ہے ایملی اس کو بھی بھگو کے رکھ دیں گے یہ بھی ڈالیں گے پیاز لے لیے ہیں سالن بنا لوں گی تو پھر روٹیاں بھی بنا لوں گی اور جو ہے اس کے ساتھ ہم نے رکھ دیا چلے کے اوپر چائے کیونکہ کھانے سے پہلے ہم ایک ایک کپ جو ہے وہ چائے کا پیتے ہیں اس کے بعد جب تک کھانا بنتا ہے تب تک بھوک بھی لگ جاتی ہے تو پھر ہم کھانا بنا کے کھاتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو یہ ٹیماتر بھی تھے اور اس کے اندر سبز مرچیں اور سبز دھنیا بھی تھا یہ میں دیکھانا بھول گئی تو آپ دیکھ سکتے ہیں آج کا ایک چھوٹا سا ویلوگ ہے آپ پورا دیکھئے گا یقیناً آپ بہت انجوئے کریں گے چائے کے اندر پتی کا کلر تھوڑا سا مجھے لائٹ لگ رہا تھا تو میں نے تھوڑی سی اور جو ہے ایڈ کر دی ہے تو یہ کیمرے میں لائٹ ہے لائٹ کے وجہ سے تھوڑا لائٹ کلر نظر آ رہا ہے ویسے تو اچھا کلر ہے اور دوسری سائیڈ پہ جو ہے میں نے اپنا ککر رکھ دیا ہے اس کے اندر میں ڈالوں گی گھی اور پیاز تو یہ املی ہے املی کو میں بھگو کے رکھ دوں گی یہ بھی کافی سافٹ ہو جائے گی اس کی گھٹلیاں الگ ہو جائیں گی تو پھر اس کو بھی ہم سالن کے اندر ڈالیں گے تو دوسری سائیڈ پہ چائے بن رہی ہے چائے جو ہے ہمارے بن کر تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو کپس میں ڈال رہے ہیں چائے تو ہم انجائی کریں گے اب چائے جو ہے وہ کافی گاڑی ہے اس لیے چھلنے سے تھوڑا مشکل ہو رہا ہے اس کو گزرنا تو یہ جو چائے دودھ ہے اس میں ہم پتی اور چینی ڈال دیتے ہیں بس پانی وغیرہ نہیں ڈال دے ورنہ اس کا ٹیسٹ تو ہے وہ پانی جیسا لگتا ہے چائے ہمارے بن کر تیار ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر کافی ڈارک ہے لیکن ادھر جو ہے ویڈیو میں آپ لوگوں کو وائٹ سی نظر آ رہی ہے تو اب جو ہے ہم چاہے انجائی کریں گے اس کے بعد جو ہے ہم کچھ تھوڑی سی کوکنگ کریں گے گھی میں نے ککر میں ڈال دیا ہے گھی گرم ہو گئے تو میں نے پیاس ڈال دیا تھے پیاس کو میں نے براؤن کر دیا چکن ڈال دیا چکن کو فرائی کر دیوں بس جی یہاں تک ہے ہمارا آج کا وی لاغ اور یہ چکن ہمارا بن کر پیار ہو گیا ہے اس کو کافی میں نے بھونہ ہے بھون کر اس کو اس کا کلر براؤن کر دیا ہے اور جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بس اتنا سا وی لاغ ہے تو اب میں آپ لوگوں سے اجازت لوں گی اور اگر آپ کو پسند آیا ہے میرا وی لاغ تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی دیکھ سکیں میرے وی لاغز اور نیوز فورٹ کر سکیں اور ہاں بیل آئیگن کو آپ نے ضرور پریس کرنا ہے کیونکہ جب آپ بیل آئیگن کو پریس کرتے ہیں تو ہماری آنے والی تمام ریڈیوز آپ تک پہلے پہنچتے ہیں اور آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہی ہم آگے بڑھیں گے ترقی کریں گے اور آپ بھی انجوائے کریں گے ہمارے اچھے اچھی ریسیپیز وی لاغز تو تھنکس پور وچنگ اللہ حافظ